سولہ سے اکیس فروری دو ہزار بیس کے درمیان ایفٹی ایف کی ایک میٹنگ ہوتی ہے جس میں پاکستان کو گریلسٹ میں رکھنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے اس میٹنگ کو دو سو پانچ ممالک اور مختلف بین الاقوامی تنظیمیں اٹنڈ کرتی ہیں اور اسی فیصلے کو منٹین کیا جاتا ہے ہائے گائز ایم کمر اسمان فرام فیکچول پرسپیکٹیو اور آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ایفٹی ایف کیا ہے یہ کس طریقے سے کام کرتی ہے اس نے پاکستان کو گریلسٹ میں کیوں ڈالا ہے اس سلسلے میں پاکستان کیا کر رہا ہے اور اس کے کیا اثرات پاکستان پر مرتب ہو سکتے ہیں ایفٹی ایف یا فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس بنیادی طور پر دو معاملات دیکھتی ہے ایک منی لانڈرنگ اور دوسرا ٹیرر فائنینسنگ اگر ہم ایفٹی ایف کی تاریخ کو دیکھیں تو یہ تنظیم انیس سو انانوے میں بنائی گئی اور جب یہ بنائی گئی تب اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا اور وہ تھا منی لانڈرنگ کو روکنا امریکہ میں 9-11 اٹیکس کے بعد ایفٹی ایف نے اپنے منشور میں ٹیرر فائنینسنگ کو روکنے کی حکمت عملی اور اس ٹیرر فائنینسنگ کو روکنے کی عمل کو اپنے منشور کا حصہ بنا لیا ابھی ایفٹی ایف میں دو لسٹ ہیں ایک کال فور ایکشن لسٹ جسے بلیک لسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اور دوسری ایدر مانیٹر جیورسڈکشن یا گری لسٹ کا نام دیا جاتا ہے اور یہ وہ گری لسٹ ہے جس میں پاکستان کو موجودہ میٹنگ میں شامل کیا گیا ہے ایفٹی ایف بنیادی طور پر دو طریقوں سے کسی بھی ملک کی کارکتگی کو جانچتی ہے ایک اس کی ٹیکنیکل کمپلائنس اور دوسرا اس کی افیکٹیو اسیسمنٹ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ٹیکنیکل کمپلائنس کی ٹیکنیکل کمپلائنس سے مراد ہے کہ کسی بھی ملک میں انٹی منی لانڈرنگ لاؤز یا ٹیرر فائننسنگ کو لے کر یا اس کو روکنے کے لیے کون کون سے قوانین موجود ہیں جبکہ افیکٹیو اسیسمنٹ کے تحت یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کوئی بھی ملک ان قوانین پر کتنا عمل کر رہا ہے ایفٹی ایف کی ایک سال میں تین میٹنگز ہوتی ہیں ان میں سے اور یہ میٹنگز فروری جون اور اکتوبر میں ہوتی ہیں جس میں تمام ممالک کی صدقردگی کا جائزہ لیا جاتا ہے ایفٹی ایف کا ہی بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے انہی تنظیموں میں سے ایک تنظیم ہے ایپی جی یا ایشیا پیسیفک گروپ یہاں پہ یہ بات دیکھنا بہت ضروری ہے کہ پاکستان براہ رات ایفٹی ایف کا ممبر نہیں ہے بلکہ پاکستان ایپی جی کا ممبر ہے اور ایپی جی کے تو وہ ایفٹی ایف کو جواب دے ہوتا ہے تو دوستو یہ تھا ایفٹی ایف کا بنیادی تاروخ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کو گری لسٹ میں کب ڈالا گیا اور کیوں ڈالا گیا پاکستان کو جون دوہزار اٹھارہ میں ایفٹی ایف کی گری لسٹ میں شامل کیا گیا اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ پاکستان کے انٹی منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائننسنگ کے قوانین میں سپریٹیجک ڈیفیشنسیز ہیں یعنی کہ ان دونوں قوانین میں بنیادی طور پر کچھ خامیاں پائی جاتی ہیں جن کی بنیاد پر پاکستان کو اس گری لسٹ میں ڈالا گیا یہ فیصلہ جون دوہزار اٹھارہ میں ایفٹی ایف کی پلینری میٹنگ جو کہ پیرس میں ہوئی تھی اس میں لیا گیا تھا پاکستان کو گری لسٹ میں ڈالنے کا فیصلہ انٹرنیشنل کوپریشن ریویو گروپ جو کہ ایفٹی ایف کی ایک زیالی تنظیم ہے اس کی تجاویز پر پاکستان کو گری لسٹ میں شامل کیا گیا پاکستان کو گری لسٹ میں ڈالنے کے بعد یہ تجویز دی گئی کہ پاکستان مختلف دہشتگار تنظیموں کی ٹیرر فیننسنگ کو روکنے پر مزید کام کرے یہاں پر یہ بات دیکھنا بہت ضروری ہے کہ پاکستان وہ واحد کنٹری نہیں ہے جو کہ ایفٹی ایف کی گری لسٹ میں شامل ہے اس کے علاوہ بھی کافے ممالک اس لسٹ کا حصہ ہیں ان ممالک میں بھاماس، بوٹسوانا، کمبوڈیا، دھانا، آئس لینڈ، سیریا، یمن اور زمبابوے شامل ہیں دوستو یہ تو تھی وہ بنیادی وجہ جس کی وجہ سے پاکستان کو گری لسٹ میں شامل کیا گیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے اس گری لسٹ سے نکلنے کے لیے اب تک کیا کیا اقدامات کیے ہیں منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائننسنگ کو ختم کرنے کے لیے ایفٹی ایف نے پاکستان کو ستائیس پوائنٹ پر مشتمل ایک ایکشن پلان دیا تھا اکتوبر دوہزار انیس میں ہونے والی ایفٹی ایف کی میٹنگ میں پاکستان نے ان ستائیس میں سے پانچ پوائنٹ پر مکمل طور پر عمل کیا تھا جبکہ ابھی پیرس میں ہونے والی ایفٹی ایف کی اس میٹنگ میں پاکستان نے ان ستائیس میں سے چودہ نکات پر عمل کیا ہے اگر آپ دیکھیں تو دوہزار انیس سے لے کہ دوہزار بیس تک ہم نے اس پلان پر بہت ہی اچھے طریقے سے عمل کیا ہے یہ یوں کہیں کہ ہمارے عمل میں بہت زیادہ بہتری آئی ہے دوہزار انیس میں ہم پانچ پوائنٹ پر عمل کر رہے تھے اور ابھی ہم چودہ پوائنٹ پر عمل کر رہے ہیں تو اوورال ہماری صورتحال یا ہماری پرفارمنس کافی بہتر ہے یہی وجہ ہے کہ ایفٹی ایف نے پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈالنے کی بجائے گری لسٹ میں ہی رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور اسے جون دوہزار بیس تک کا ٹائن دیا ہے تاکہ وہ ان پوائنٹ پر زیادہ بہتر طریقے سے عمل کرے اور خود کو اس گری لسٹ سے نکال لے پاکستان نے خود کو ایفٹی ایف کی گری لسٹ سے نکالنے کے لیے کئی نئے رولز اینڈ ریگولیشنز اپنائے ہیں ان لاؤز سے ان ریگولیشنز میں سے کچھ کا تذکرہ اس ویڈیو میں کیا جائے گا زمین میں پہلا قانون سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کا انٹی منی لانڈرنگ انڈ کاؤنٹر فائننسنگ آف ٹیورزم ریگولیشن آف ٹوانٹی ایٹین ایک بہت ہی قابل ذکر قدم ہے انٹی منی لانڈرنگ کامبیٹنگ دا فائننسنگ آف ٹیورزم ریگولیشنز فار بینکز اینڈ ڈی ایف آئیز ایک اور اہم ریگولیشن ہے جو کہ منی لانڈرنگ کو اور ٹیور فائننسنگ کو روکنے کے لیے بہت ہی ممدود و معاون ثابت ہوتی ہے سبتمبر 2019 میں پاکستان کی قومی اسمبلی نے انٹی منی لانڈرنگ اور ملک میں فارن ایکسچینج کی موومنٹ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ایک بل پاس کیا تھا منی لانڈرنگ اور ٹیور فائننسنگ کو روکنے کے لیے ابھی جنوری 2020 میں ہی پاکستان کی قومی اسمبلی نے ایک بل پاس کیا ہے جو کہ میوچر لیگل اسسٹنس بل 2019 کے نام سے منظور کیا گیا ہے اس بل کے تحت پاکستان ٹیور فائننسنگ کو اور منی لانڈرنگ کو لے کر نہ صرف معلومات دوسرے ممالک کو دے سکتا ہے بلکہ ان سے معلومات لے بھی سکتا ہے ایف بی آر میں ایک ایف ایف ایکشن سیل کریئٹ کیا گیا ہے جس کا مقصد اس ستائیس نکاتی پلان پر عمل کرنا ہے جو کہ ایف 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 نے پاکستان کو فرکمنٹ کیا ہے یہ تو تھیں وہ ریگولیشنز جو کہ اب تک پاس کی گئی ہیں اس کے علاوہ کچھ قوانین کو امنڈ کرنے کا یعنی ان میں ترمیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جیسے کہ سی آر پی سی کو ایف 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 کی ریکمنڈیشنز کے مطابق امنڈ کیا جائے گا انیس سو چڑھا سی کے کمپنی ایکٹ میں ترمیم کی جائے گی پلک میں بیس ہزار انجیوز اور انپیوز کو مزید ایک سال کے لیے سٹروٹنائز کیا جائے گا یعنی ان کی سرگرمیوں پر مزید کڑی نظر رکھی جائے گی اس کے علاوہ اس بات کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ یونائٹیڈ نیشن سیکیورٹی کانسل ایکٹ آف 1948 کو نہ صرف ایڈاپٹ کیا جائے گا بلکہ اس حوالے سے پاکستان کے قانون کو تبدیل کیا جائے گا اور اس قانون کے تحت وہ تمام افراد جو کہ ٹیررسٹ ایکٹیوٹیز یا ٹیرر فائنانسنگ میں ملوث ہوں گے ان کو دس سال قید بامشاکت کی سزا دی جا سکے گی جبکہ موجودہ قوانین کے تحت یہ سزا دس لاکھ روپے تک ہے دوستو یہ تو تھیں وہ تمام ریگولیشنز جو کہ اس زمن میں انٹروڈیوز کروائی گئی ہیں اب ہم ان اداروں کا تذکرہ کریں گے جو کہ ایف ایٹی ایف کی طرف سے دیئے گے ایکشن پلان کو پورا کرنے کے لیے یا ایف ایٹی ایف کے ساتھ کی گئی کمیٹمنٹ کو پورا کرنے کے لیے دن رات پوشاں ہیں وفاقی سطح پر بیس ادارے اس زمن میں دن رات مصروف عمل ہیں ان میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو، ایف آئی اے، نیب، اے این ایف، نیکٹا، بزارت داخلہ، بزارت خارجہ اور دوسرے وفاقی ادارے شامل ہیں جبکہ صوبائی سطح پر پولس اور صوبوں کی بزارت داخلہ ٹیرر فائنانسنگ کو لے کر کام کر رہی ہیں دوستو اب ہم بات کرتے ہیں ان ایمپیکٹس کی جو کہ کسی بھی ملک پر ہوتے ہیں جب اسے ایف ایٹی ایف کی گری لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے یہاں پر میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ایف ایٹی ایف کے پاس افیشلی ایسی پاورز نہیں ہیں جس کے تحت وہ گری لسٹ میں شامل کسی ملک پر یا بلیک لسٹ میں شامل کسی بھی ملک پر کوئی بھی پابندی آئد کر سکیں ان پاورز کا ایف ایٹی ایف کے پاس نہ ہونے کے باوجود بھی کسی بھی ملک کو جب گری لسٹ میں یا بلیک لسٹ میں شامل کیا جاتا ہے تو یہ اس کے لیے ایک بہت ہی نیگٹیو بات سمجھے جاتی ہے کیونکہ اس ملک کا تاثر بہت ہی منفی جاتا ہے پوری دنیا میں اس کنٹری کا ایمج بہت ہی نیگٹیو جاتا ہے جب بھی آپ اسے گری یا بلیک لسٹ میں ڈالتے ہیں اب چونکہ ایک ملک کا ایمج بہت ہی نیگٹیو چلا جاتا ہے پوری دنیا میں تو وہاں پہ پوٹینشل انویسٹرز چاہے وہ کوئی ایک کمپنی ہے یا کوئی ملک ہے وہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے سے گھبراتے ہیں اور انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے کافی بار سوچتے ہیں کسی بھی ملک کا ایف ڈی آئی یعنی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے کم ہونے کے چانسز ہوتے ہیں یہی کچھ دیکھا ہم نے پاکستان کے کیس میں دوہزار اٹھارہ میں ہمارا ایف ڈی آئی تین اشاریہ سنتالیس بلین ڈالر تھا جو کہ دوہزار انویس میں کم ہو کر ایک اشاریہ سنتالیس بلین ڈالر رہ گیا گری لسٹ یا بلیک لسٹ میں آنے کے بعد کسی بھی ملک کی ساکھ بہت بری طرح متاثر ہوتی ہے اور جب کسی بھی ملک کی ساکھ بہت بری طرح متاثر ہو جائے تو تمام انویسٹرز کا اس پر سے بھروسہ اور اعتماد ختم ہو جاتا ہے کیونکہ اس ملک کے بارے میں یہ تصور کر لیا جاتا ہے کہ یہ ملک انٹرنیشنل فائننشل سسٹم کے لیے ایک خطرہ ہے اس کے علاوہ ایسا کسی بھی ملک کے ساتھ کاروبار کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے جو کہ گری لسٹ میں ہو یا بلیک لسٹ میں ہو تو دوستو یہ تھا کہ ایف ایٹی ایف بنیادی طور پر کام کس طریقے سے کرتی ہے اس نے پاکستان کو گری لسٹ میں کیوں ڈالا ہے اور اس کے پاکستان پر کیا امپیکٹس ہو سکتے ہیں یا ہوئے ہیں اب باری ہے آپ کی اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان جون دو ہزار بیس میں ایف ایٹی ایف کی گری لسٹ سے نکل جائے گا یا نہیں آپ کی نظر میں پاکستان کو ایسے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے جس کے تحت وہ اس گری لسٹ سے نکل سکے یا ایز یو یو ایل ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم ایف ایٹی ایف کی گری لسٹ میں ہیں یا بلیک لسٹ میں اس حوالے سے بھی اپنی اپینین نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا اور جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ